موسم گرم ہے تو اسی لگاو اسی لگا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج شام کے کیا ٹائم ہو گیا تقریباً پانچ بجنے والے ہیں تو ہم جانے ہیں ایک کام نہیں تین چار کام پہ آج کام بہت ہیں کیوں گوز بھائی بہت کام ہے بہت بہت کام ہے تو ابھی دنیا کے کام ہے اور لے لیے ہم نے ٹی ٹائم سے چائے کڑک ٹی لے لیے اور ابھی جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کام میں پوسٹ آفس میں جانا ہے اس کو پوچھنا ہے ایک دو چیز پھر اس کے بعد جائیں گے اس کے بعد پوسٹ آفس کے بعد کسar جانا ہے دماؤں دماؤں نہیں ا tiltر جانا ہے فارم فارم سوک اس میں جانا ہے ایک منٹ ان سے ایک ریسپی پوچھنی ہے اس کے بعد پھر جائیں گے دماؤں میں وہ ہوٹی چھٹی جا رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے لینے ہیں اس کے بعد بہت کام ہے چھوٹے چھوٹے بہت کام ہے ابھی پانچ بینے والے ہیں آپ دیکھیں شام میں ہم کب واپس آتے ہیں تو چلیں آپ ہی ہمارے ساتھ تو ملتے ہیں ابھی آگے انشاءاللہ ہم اتنی دیر میں میں پیتا ہوں چائے تو ساتھ ساتھ چائے پیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے پھر ملتے ہیں تو ابھی پوسٹ آفیس سے پوچھ لیا ہے تو ابھی تو آپ نے پچھلے والاگ میں دیکھا ہوگا جیسے گوز بھائی نے پہلے سامان بیجا تھا تو وہ تھوڑا پرائس میں زیادہ تھا مگر ابھی اور ڈسکونٹ لگائی ہویا کیونکہ گورنمنٹ کا سسٹم رہتا تو ابھی ڈسکونٹ اور زیادہ ہے تو اب زیادہ ویٹ بیج دیں گے کیونکہ کم پیسوں میں نیو پرائس آئے ہیں ابھی تو ابھی ہم لینے جا رہے ہیں سامان ابھی ہم جا رہے ہیں تو تو ٹریفک کا رش بھی بہت ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آگے آپ کو بھی پتا رہے گا کدر ہے ہم نے لگا لیا جی اے سیڈ ٹونٹی فور ٹمپریچر ہے اس سیڈ پر ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تو ساری ٹریفک جہاں میں ڈوائیڈر کے اوپر گاڑی چاڑ گئی ہے خانyelling کہ اوورسپیڈ ہوگا تو عمر ابھی کی وجہ سے وہKnٹرول نہیں ہوگیا گاڑی تو ڈوائیڈر کے اوپر چلی گئی ہے اور ایمبولنس کے اندھر پہنچتے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ کہ آنپلس پہنچتے ہیں اور ٹریفک کو Konٹھول کرتے ہیں ہے اور ایمبولنس بھی فوراں پہنچ پہنچ گئی ہوگی ابھی کوئی انجری نہ ہو جائے کوئی زیادہ حاصل نہ ہو تو اس وجہ سے ٹریفک تو جام ہے پولیس کی گاڑیاں آپ نے دیکھی ہیں بہت کھڑی دی ہوتا ہے پورا کنٹرول کرتے ہیں جی ہم آگئے ہیں فارم یہ فارم مارکٹ ہے یہ تو میں فرس ٹائم ادھر آیا ہوں یہ تو بہت چیز ہیں جی فارم فائی ہے نا ہاں یہ سپر مارکٹ میں وہ ہمارے گھر کے پاس جو فارم نائن ہے دنیا کا سمانہ اندر ابھی ایک کام کر دیا ہے کہ فارم سے ہوکے ہم ابھی خجوروں کی مارکٹ میں پہنچے ہیں ادھر سے لینی ہے خجوریں اور خجوروں کی یہ پوری منڈی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ پیچھے میرے منڈی ہے پوری یہ دکانے دکانے ہیں ابھی میں پڑھ کے ہوں محجر میں نماز یہ پیچھے تو یہ خجوروں کی مارکٹ ہے اندر چلتے ہیں خجوریں دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں خجوریں سعودی ارے بھی ہوگی یہ سارے خجوروں کی مارکٹ ہے یہ ہی ہے بھائی سلام علیکم یہ ہی ہے آپ کے وہ یو پی آلے بھائی اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیہ بھائی سگھے اللہ علیہ بھائی کچھے یہ کونسی ہے سگھے یہ یہ سگھے یہ آلے بھائی یہ کونسی ہے یہ کونسی ہے مبھروم یہ شکری یہ ساری خجوروں کی ڈیفرنٹ یہ تلو والے یہ کونسی ہیں یہ دیکھیں ان کے پاس یہ وہ یہ کہے مسال یہ گوا شوا بنانے والی چیز ہیں یہ سیرہ ہے یہ خجوروں کی دیکھیں سیرہ سب خجوریں ہمیں بائی سے بات نہیں چاہ رہی ہے کیسے وہ کارگو کا بینی ہے ہم نے جیسے وہ پوسٹ آفی سے دیکھا تھا یہ خجوریں یہ خجوریں بھی رکھنی ہے یہ امین ہے یہ کریں گے یہ کیسے وہ کیسے یہ کیسے یہ خجوروں کا پیسٹ یہ کوئیسہ یہ تقریباً ساڑھے تین کلو تو نہیں ہے یہ پچھا میرا مویر بھی نہیں میرا کو کاٹ لے گا میرے ساڑھے تین کلو ساڑھے تین کلو کتے ہیں ساڑھے تین کلو کے ہیں کونسی سگئی سگئی ہے یہ والی خود چلے آمیر بھین اچھا یہ دبا ایک کلو پچیس کے وہی سہیم ہے نا یہ ایک ہمپا پندرہ دو پچیس ہے ہاں دو پچیس میں ایک پندرہ کا یہ پندرہ کا اور بڑا ایک دفتہ ہے دو پندرہ ہاں ایک دو پندرہ پرانی ہے وہ دیکھیں یہ یہ خجور ہے اس کے اندر کاجو ہے خجور کے اندر کاجو ہے یہ کتنے کا ہے؟ آدھا کیلو ہے یہ کتنے کا ہے؟ یہ کتنے کا ہے؟ دس ریال کے ایک خجور اور کاجو کے ساتھ موپچا مشین سے بہت رہے ہیں بنتا ہے ایسے کلو جسے بادام ہم نے دیکھو ہے بادام خجور کے اندر یہ بھائی کے پاس بہت برائیٹی ہے یہ بیسکٹ یہ بھی سب خجوریں ہیں اندر خجور پری ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سارے بیسکٹ خجوریں یہ سب خجوریں ہیں یہ سب خجوریں ہیں یہ تل لگے ہوئے ہیں خجوریں ہیں یہ سب وہی چیزیں ہیں دیکھیں مامور اس کو مامور بولتے ہیں یہ سارے کیک خجوروں کے یہ سارے وہی ہیں یہ پیچھے سارے خجوروں کے یہ دیکھیں پیچھے بھی یہ بھائی نے پیک کر دی ہے یہ کیا ہے چاول ہے چاول ہے اچھا اس طرح کا چاول ہے اس کا کیا گھر پہ یہ چاول یہ ادھر کا چاول ہے یہ یہ ابھی پہ بھی ہے گیوں کا چاول ہے یہ چاول دیکھ رہے ہیں سعودی چاول ہے یہ سعودی چاول ہے خجوری ہم ابھی آگے ہیں الہرم مارکت اس میں کپروں کے مارکت میں نماز مغرب بھی پڑی ہے تو شاہ کی صلاح بھی ہو گئی ہے تو ابھی چاکلیٹ ہوں ہیں دکان دیکھتے ہیں کھلی ہے یا بند ہے کیونکہ سلاح میں دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو ابھی جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جی اور کتنی کیا کیا چاکلیٹ لینی ہے وہاں جا کے دیکھیں جا کے دیکھیں گے جا کے دیکھتے ہیں جی یہ ہمارے سیڈ پر یہ ساری سبزی منڈی ہے سبزی منڈی ہے ساری سبزی منڈی کے ساتھ آگے کی سیڈ پر چاکلیٹوں شاپ ہیں تو ادھر چلتے ہیں یہ ساری سبزی منڈی ہے صبح کے ٹائم اتنا رش ہوتا ہے یہ کنٹینر یہ ٹرک کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ ساری فروٹ ویڈیٹیبل کے ادھر کوٹ سٹور ہیں سارے تو آگے جا رہے ہیں بابی مین ہیڈ کوارٹر میں دنیا کا رش ہے بہت ٹریک ہے آگے تو پانچ ریال کے دکانی یہ ساری ہور سیل کے مارکٹ ہیں کریانہ جیسے سپر سٹور ہوتا ہے یہ سارے ہی وہ ہیں یہ سامنے پانچ ریال شاپ ٹاپ ٹین یہ ہے ادھر سے لو اندر دو یہ شاپ یہ شاپ ہے چاکلیٹ کی تو ہم دیکھتے ہیں اندر جا کے یہ چاکلیٹ ہے اسے اوپر یہ سارے چاکلیٹ ہے سارے چاکلیٹ سارے چاکلیٹ ہے چاکلیٹوں میں اتنا رش تھا آپ نے دیکھا ہے اندر میرے ویڈیو میں اتنا رش لین لگی ہے باہر ابھی تک لین لگی ہے یا خدا یا جیسے فری میں بانڈ رہے ہیں وہ چاکلیٹ جیسے وہ کہتے ہیں ونڈی وڈھائی کی چیز ہے وہ حساب ہے فری میں بٹ رہی ہیں چاکلیٹ اندر اتنا رش تو باہر کیسا رشت ہے باہر ابھی تک اتنا رشت ہے اندر میں ویڈیو بنا نہیں سکا دیکھاتا تھا کہ ایسے لوگ لینڈ میں کھڑے ہیں چلیں شکر ہے ہم نکر آئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں دمام میں کیونکہ دمام میں کدھر جانا ہے ابھی سیکو کے پاس آنجی اس کا اپنے میرا وہ ولاگ دیکھا ہوگا سیکو بلا تو ابھی جا رہے ہیں ادر ہالسل مارکٹ میں ڈرائی فروڈ نٹس ویرہ کی تھوڑا سا آپ کو پھر وہ پرانا ویو تھوڑا سا دکھاتا ہوں سیکو کا نائٹ ویو ابھی ہم آگے ہیں کدھر آگے ہیں یہ دمام میں ہول سیل مارکٹ میں یہ کپے کے دکانے ہیں پیچھے اور ادر ہیں ڈرائی فروڈ کے دکانے تو ہم جا رہے ہیں ڈرائی فروڈ کی دکانوں پر کیا کیا لینا ہے بادام بادام کاجو ہاں روٹی ہے کبوتروں کے لیے دالے ہوئے ابھی ہم نکل گئے ہیں بس چیزیں ساری ختم ابھی تھوڑا یہ سیکو کا آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا یہ سیکو بیڑھی ہم نکلے ہیں تو چاہے لیا چاہے لینے کے بعد سوک پہ گئے سوپر مارکٹ فارم پر اس کے بعد یہ خجوروں کی منڈی خجوروں کی منڈی سے ہو کے یہ کپڑوں کے بعد چاکلیٹ ہیں چاکلیٹ کے بعد ڈرائی فروڈ لینے کے بعد بس ڈرائی فروڈ لینے کے بعد ہم واپس اب گھر کے طرف تو ابھی کافی لگے ٹائم ہو گیا ہے کافی زیادہ تو رات اشاہ ہو چکی ہے یہ پیچھے اچھی مہاشر ہے یہ آپ نے پیچھے دنوں جو چپری کباب کا تھا وہ ولاگ اس میں یہ مہاشر آپ نے دیکھی ہوگی ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر کھانا کھانے ایک ریسٹورنٹ میں اس کا ولاگ بھی آپ نے بہت پہلے دیکھا تھا تو ابھی جاتے ہیں اس میں تو کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کے پھر جائیں گے جی انشاءاللہ واپس تو ملتے ہیں انشاءاللہ ریسٹورنٹ پہ کھانا بڑی دیر کے بعد ہے مٹن کڑائی ہے نا مٹن کڑائی دال فرائی اور یہ فریش روٹی چلو کھانا ڈالو ابھی کھانا ہو گیا ہے کھانا کھالیاں ہم نے مٹن کڑائی اور دال فرائی مگایا تھا تو ابھی جا رہے ہیں واپس شام کافی ہو گئی ہے شام نہیں بلکہ رات ہو گئی ہے رات ہو گئی ہے تو کھانا بس آج کوئی ٹیسٹی نہیں تھا اتنا بس ایسی نام کا نام کے تھا کبھی کبھی کچھ آپ کو پتا ہے کسی جگہ کچھ ایٹم اچھی ہوتی ہے کچھ ایٹم بس ایسی ہوتی ہے یہ ریسٹورنٹ بند ہو گیا تو چلے جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کسی وراغ میں بائی بائی